اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج ایک بار پھر ایک بہت ہی اچھی نیوز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں سعودی عرب نے حج آپریشن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے ایک کے بعد ایک نئی اور اچھی خبریں سعودی عرب سے آ رہی ہیں حج ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لیے تو سعودی حج نے حج ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے آپریشن کا شیڈیول جاری کیا ہے سعودی ایوییشن کاکا کی طرف سے جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق یکم زلکت سے حج فلائٹس کی آمد شروع ہوگی اور چھے زلحج تک جاری رہے گی اس طرح پندرہ زلحجہ سے سعودیہ سواپ سے شروع ہوگی اور محرم تک جاری رہے گی ہشائن بات یہ ہے کہ سعودی کمپنی کی طرف سے جاری کردہ شیڈیول دوہزار انیس کی طرح کا ہے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی سعودی ائرپورٹس سمیت دنیا بھر سے آنے والے حجاج کرام کے ممالک کے ائرپورٹس تک یہ شیڈیول کو بھیج دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گوڈ نیوز آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی حج 2020 کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فارم فل کیے تھے اور ان کے نام آ گئے تھے یعنی یہ قرآن دازی میں ان کے ناموں کو سیلیکٹ کر لیا گیا تھا حج 2020 میں تو ان لوگوں کے لیے ایک چانس نظر آ رہا ہے مجھے کیونکہ وزارت حج پاکستان کے جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بہت سارے ٹینڈر جو ہیں وہ ایشو کیا گئے ہیں اور بہت سارے ٹینڈرز کو بھرا جا رہا ہے تو یہ ٹینڈرز اسی وقت بھرے جاتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے حج کروایا جائے تو یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے حج 2020 والوں کے لیے کہ یہ جو ٹینڈرز بھرے جا رہے ہیں تو یہ ایک امید کی کرن ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوٹا الارٹ کیا جائے گا اور صرف اور صرف جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو صرف اور صرف پرائیویٹ کو تمام حج کوٹا دے دیا جائے گا پاکستان کی طرف سے تو ایسا نظر نہیں آ رہا اور لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ کوٹا پرائیویٹ کو دیا جائے جس طرح سے پہلے دیا جاتا تھا اور کچھ کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے رکھا جائے تاکہ 2020 کے تمام ایسے لوگ جو کہ کامیاب قرار پائے تھے ان لوگوں کو بھی یہ موقع ملے اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ یئر سے یعنی اگلے سال سے ایسا نہ ہو کیونکہ ابھی تو 2020 کے لوگ انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امید لگا کر لیکن اگلے سال ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اس سال جو ہے وہ جو لوگ 2020 کے لیے انتظار کر کے بیٹھے ہیں ان کی باری آ جائے گی پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے سال سے تمام لوگ صرف پرائیویٹ کے تھو ہی جائیں تو حج بہت مہنگا ہو جائے گا اور پرائیویٹ کے تھو جانے کے لیے آٹھ لاکھ سے آپننگ ہوگی جہاں تک میرا اندازہ ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک بھی فی بندہ خرچ ہوں گے کیونکہ جتنی سہولتیں ہوتی ہیں اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے اور پرائیویٹ والے تو ہر چیز میں زیادہ اپنا بجٹ رکھتے ہیں اور ان کا خود کا بھی بہت زیادہ پروفٹ وہ لوگ رکھتے ہیں تو اس طرح سے خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ تمام باتیں تھیں آپ لوگوں کو بتانے کی بہت سارے لوگ مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں تو جو سوالات پوچھتے ہیں ان کے جوابات میں چھوٹے ہوتے ہیں تو کامنٹس میں ہی دینے کی کوشش کرتی ہوں لیکن بڑے سوال ہوتے ہیں اور بہت خاص اور امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں تو ان کے لئے ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھے گا ویسے بہت ساری ویڈیوز میں اینڈ سکرین پر لگاتی رہتی ہوں جو کہ ہمارے چینل پر پہلے سے موجود ہیں آپ ہمارے مکمل چینل کو وزٹ کیجئے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کی جواب وہی مل جائیں گے بہت بہت شکریہ اللہ نگے بان